حواس کا خیال سے کیا تعلق ہے احساس کی دنیا یا حواس کے اندر کوئی ایسا سسٹم ہے بلا تم ہے کہ خیال کلیر ہو کے باہر نہیں آ رہا یا بیجن جو ہے وہ کلیر ہو کے باہر نہیں آ رہا اندر میں تابع ہے آپ ایک شیر سنیں شیر سے بات بڑی واضح ہو جاتی ہے تیری یاد میں ہوا جب سے گم تیرے گمشدہ کا یہ حال ہے کہ نہ دور ہے نہ قریب ہے نہ فراق ہے نہ مثال ہے تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے انسان کی مہویت کا ایسا مقام آ جاتا ہے مہویت بعض اوقات بے انوان ہوتی ہے اور بعض اوقات انوان والی بھی ہوتی ہے یہ بڑی اہم بات ہے کہ کسی سفر کے اندر صداقت کے ساتھ کچھ عرصہ چلنے کے بعد جو ظاہری انام ملتا ہے دنیاوی طور پر ملتا ہے وہ مہویت ہے لیکی کے کسی شعبے میں شگل یا اشغال کے کسی شعبے میں آپ خلوص سے چلتے جائیں تو نتیجہ مہویت ہے مہویت کا معنی یہ ہے کہ انسان جس چیز سے مہویت حاصل کرتا ہے اس چیز سے بھی غافل ہو جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ تیرے خیال میں ایسا مہو ہو گیا کہ تیرے آنے کا بھی علم نہیں ہے بے نیازے ہوش کتنا بے نیازے ہوش تھا یہ نہیں معلوم کوئی زیند یا ہوش تھا وہاں پر یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ انسان کیا سے کیا ہو گیا مدہ یہ ہے کہ یہ جو مہویت ہے یہ استغراق سے پہلے کی کیفیت ہے اس کے بعد استغراق آ جاتا ہے مہویت کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جنوب کفتہ نہیں ہے مہویت کا معنی یہ ہے کہ میں اس کے خیال میں اطلاع مہو تھا کہ پتا نہیں چلا کہ کہاں چلا گیا اور اس کے وصال میں گم ہو کے کہاں سے کہاں چلا گیا چانا کہاں تھا اور چلا کہیں اور گیا یہ مہویت کا ایک ترچہ ہے اس کے بعد استغراق آتا ہے استغراق کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہما عالم یعنی ایک ہی عالم ہے پھر قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اب تو رفتم والی بات ہے پھر رفتم والی بات نہیں ہوتی کیونکہ تب استغراق آ جاتا ہے استغراق والے پر ہر وقت ایک ہی وقت ہوتا ہے ہر کیفیت ایک ہی کیفیت ہوتی ہے وہ دکھ میں ہستا ہے اور خوشی میں روتا ہے استغراق کا عجب عالم ہوتا ہے کہ اس کو پتا نہیں چلتا کہ کیا سے کیا ہو گیا ہے استغراق عام طور پر ان کو ملتا ہے جن کو اس سفر میں کوئی کام کرنا ہوتا ہے مہویت ہر آدمی کے لیے ہی نام ہے مگر استغراق ان کے لیے ہے جن کو اس سفر میں کوئی کام کرنا ہو جس سے کوئی کنٹریبیوشن کرانی ہو یہ مہویت کی اگلی سٹیج ہے کیونکہ وہ شخص مہویت میں ہوتا ہے اس لیے اس کا خیال واضحہ نہیں ہوتا اس کے خیال کا رخ نہیں بنتا مہویت کا معنی یہ ہے کہ میں چلا جا رہا ہوں اسے یہ پتا نہیں ہوتا کہ کہاں جانا ہے چل رہے ہیں اور بس چل رہے ہیں این ممکن ہے کہ آپ مہویت کے عالم میں اپنے گھر کے آگے سے گزر جائیں ایسا ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مہویت میں اس بات سے بھی عاشلہ نہ رہیں جس بات نے یہ مہویت دی ہے تب ہی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب غم بڑھ جائے شدت غم بڑھ جائے تو انسان اس کو بھی بھول جاتا ہے جو یہ غم دے گیا اس سے پوچھو کہ کونسا واقعہ تھا جس نے غم دیا تھا تو وہ کہتا ہے اب تو غم ہی غم ہے وہ واقعہ یاد نہیں رہا اس واقعے کی بات چھوڑو اب تو ہر واقعہ ایک ہی واقعہ ہے جب کوئی بزرگ یا رشتے دار مرتا ہے تو پہلی بار آنکھ روتی ہے اب وہ کہتا ہے کہ آنکھ روتی ہی رہتی ہے اب یہ نہیں پتا کہ کیا ہے ہر واقعہ ایک واقعہ ہے ہر غم ایک ہی غم ہے آج کا دن بھی کل کی طرح گزرا ہے آج کا دن بھی قیامت کی طرح گزرا ہے چانے کیا بات تھی ہر بات پہ رونا آیا جب انسان کا دل غمگین ہوتا ہے تو ہر بات پہ رونا آتا ہے ہر وقت رونا آتا ہے تو مہویت میں انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے مہویت جو ہے یہ عطا ہے یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی مہویت عام طور پر محبت میں ہو جاتی ہے مہویت خیال میں ہو جاتی ہے مہویت میں یہ خیال نہیں رہتا کہ میرا خیال کیا ہے مہویت میں نام بھی یاد نہیں رہتا اس سے پوچھو کہ آپ کا نام کہتا ہے کیا نام آپ کہاں سے آئے ہیں کہاں جا رہی ہیں غم میں جا رہا ہوں تو اس کو کچھ یاد نہیں رہتا سارا عطا پتہ بھول جاتا ہے اس سے پوچھیں کہ آپ کا پتہ تو وہ کہتا ہے کیا پتہ تو مہویت میں عام طور پر یہ واقعہ ہو جاتا ہے اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ عام طور پر مہویت والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ گھر سے نکل مکانی کر کے کہیں چلے جاتے ہیں ان کا کوئی گھر رہتا ہی نہیں ہے انہیں گھر گھر نظر نہیں آتا اور باہر باہر نظر نہیں آتا بلکہ کچھ نظر نہیں آتا کیونکہ مہویت ہے تو یہ خیال ہے کہ انسان چل رہا ہے بلکہ خیال کا چہرہ بھی نظر نہیں آتا مہویت ایک بڑی زبردست چیز ہے مہویت ہی آپ کو دنیا کی آلائش سے بچا سکتی ہے بات سمجھ نہیں آئی میں نے پہلے دن آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ اگر رات کان دے رہا ہو اور راستہ سجھائی نہ دے رہا ہو تو دور جلنے والا چراغ روشنی تو نہیں دیتا لیکن آپ کا سفر ٹھیک کر دیتا ہے کتبی ستارہ روشنی نہیں دیتا لیکن آپ کا رکھ ٹھیک کر دیتا ہے کہ کتب کدر ہے کوئی ایک مہویت ایک ایسا کتبی ستارہ ہے کہ آپ کے سفر کا رکھ صحیح کر دیتا ہے اور آپ صحیح چلتے جاتے ہیں مہویت آپ کا میٹر ہے کہ آپ ٹھیک جا رہی ہیں اس لیے یہ اچھی قیفیت ہے یہ خیال کے احساس تر خیال کا ادنا حصہ ہے اور جب اس سے اگلا حصہ آ جائے تو صحب خیال بھی عاشنہ نہیں ہوتا یہ خیال کہاں سے آیا ہے شروع میں پتا ہوتا ہے صحب خیال کو کہ خیال کہاں سے آ رہا ہے مثلا یہ خیال اس کتاب سے آیا ہے جو میں نے پڑھی ہے یہ خیال وہاں سے آیا ہے جو میں نے بات سنی ہے اگلا خیال کہاں سے آیا ہے یہ پتا نہیں چلتا کہ کہاں سے آ رہا ہے وہاں سے اصلی خیال شروع ہوتا ہے جب صاحب خیال کو خیال کیامت کا پتہ نہ چلے کہ خیال کہاں سے آ رہا ہے یہ ہوتا ہے صحیح خیال یہ اچھی قیفیت ہے تب انسان کچھ دیر کے لیے تو مفادات کو بھول جاتا ہے تو مفادات کو بھول جانا غم کو بھول جانا پریشانی کو بھول جانا اور دکت کو بھول جانا ورنہ تو بڑی دکت ہے انسان کو اس زندگی میں بڑے سے بڑا درد مہویت میں دور ہو جاتا ہے وہ آدمی صبح کو بڑا پریشان تھا مگر شام کو ٹھیک ہو گیا شام کو کیا ہو گیا شام کو دوست آ گیا کیا اس کی پریشانی دور ہو گئی کہتا ہے مجھے پریشانی یاد ہی نہیں رہی تو صبح کو سخص تقلیف تھی اور پھر دوست آ گیا تقلیف دور نہیں ہوئی ہے بلکہ ایم فیسس بزل گیا شپٹ ہو گیا ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑا پریشان ہوتا ہے دوست کہتا ہے کہ چلو سیر کو چلیں تو وہ پریشانی کو بھول جاتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا در میں اگر کوئی دکت ہو کوئی مہمان آ جائے تو دکت دور ہو جاتی ہے تو آپ ذرا اپنا انفیسس بدنیں تو پرانی پریشانی دور ہو جاتی ہے اس لئے فقرہ نے ایک اچھا راستہ بتایا ہے اور وہ یہ کہ زندگی کی پریشانیوں میں خوب کا ایک راستہ بتایا ہے وہ کہیں گے کہ تم بڑے پریشان ہو گبراؤ نہ کیونکہ وہ بھی دستک دے گا جس کی تمہیں ضرورت دی تو وہ آ جائے گا ایسا نہ ہو کہ تم پریشان پائے جاؤ وہ آنے والے ہیں وہ جن کا تمہیں انتظار ہے صدیوں سے پریشان نہ ہونا وہ آ ہی جائیں گے اگر وہ آ جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی کسی گھرلو دکت میں پڑے ہو یہ نہ کہنا کہ میں کچھ بنا رہا ہوں میں بنا رہا ہوں جو آشیاں اسے برک بن کے جلا بھی دے ایسا نہ کرنا پھر وہ جلانے والا آئے کہ نہ آئے اس لئے اپنی پریشانیوں کو اطلاع نہ بڑھاؤ کہ کوئی شیعہ جو آنے والی ہیں وہ بھی نہ آئے پریشانیاں تو رہتی ہیں اور نہ پریشانی تو پریشانی ہے کچھ نہ کچھ پریشانی تو آئے گی اگر یہ پریشانی آپ کی اپنی وجہ سے ہے تب بھی ہوگی اور اگر کسی اور کی وجہ سے ہے تو بھی ہوگی اور اللہ کی مردی ہے تب بھی ہوگی اب پریشانی کیا ہے کہتا ہے کہ سر میں بڑا درد ہے وہ کہے گا کہ اگر درد ہے تو پریشانی نہ کرو کیونکہ پریشانی ہے درد کے علاوہ ہنگامہ کرنا پریشانی کسے کہتے ہیں درد کو بردار سے باہر نکالنا تو درد کو باہر نکالنے کا نام پریشانی ہے درد کو پی جانے کا نام پریشانی نہیں ہے وہ جو درد ہے وہ اندر ہی اندر کاروائی کرتا جا رہا ہے درد ایک ایسی بیماری ہے جو اندر سے ڈریل کرتی ہے اور آپ کو ختم کر دیتی ہے دل غم کو اور غم دل کو دونوں مل کے ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں تو آپ کھانے دو پریشانی کیا ہوتی ہے درد سے نکلنے کی خواہش اور اگر درد سے نکل نہ سکیں اور لوگوں سے ذکر کرنا شروع کر دیں تو پھر پریشانی شروع ہو جاتی ہے اگر یہ فیصلہ کیا جائے کہ عذیت کو دل سے باہر نہیں نکالنا زبان تک نہیں لانا اس کو اللہ سے منصوب رکھنا ہے علاج کو اللہ کے سپرد کرنا ہے کسی اور سے ذکر نہیں کرنا جو اندر تکلیف ہے اسے خاموشی سے گزارنا ہے تو اب کیا تکلیف اب تکلیف نہیں ہوگی حالانکہ تکلیف موجود ہے ایک آدمی اگر غریب ہو تو غریب تو وہ اس وقت بھی ہوتا ہے جب کسی کو اپنی غریبی کا بتا رہا تھا تو وہ بتانے کے بعد بھی غریب ہیں تو بتا کہ اس نے کیا کیا پریشانی حاصل تھی اگر غریبی کو بتانے سے بچ جاؤ برداشت میں رکھو تو پھر پریشانی نہیں ہوگی غریبی کا جو ذکر کرتا ہے کہ ہم بڑے غریب ہیں بڑے پریشان ہیں تو یہاں سے پریشانی شروع ہو جاتی ہے غریب ہیں تو کیا ہوا جس طرح وہ امیر ہے جس طرح وہ امیر ہے تم غریب ہو وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے تم اپنی زندگی گزارو بیان کرنے میں پریشانی ہوتی ہے اظہار میں پریشانی ہے علاج کرنے کی خواہش میں پریشانی ہے علاج بھی اس کے حوالے کرو جو بیماریاں دیتا ہے وہی علاج دیتا ہوگا اس نے بیماری کی میاد مقرر کر رکھی ہے اس کے بعد وہ خود ہی علاج بن جاتا ہے اس نے رزق مقرر کر رکھا ہے آپ کی کوشش سے پہلے دے دیتا ہے اس نے عزت کی مقدار مقرر کر رکھی ہے تمہاری عمل کے بغیر عزت آ جاتی ہے ذلت بھی تمہاری گمراہی کے بغیر تمہاری سر پر آ جاتی ہے موت زندگی کی احتیاط کے باوجود بھی آ جاتی ہے بڑی اچھی زندگی ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی موت نازل ہو گئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بے احتیاط زندگی گزار رہا ہے وہ پھر بھی نہیں مرتا کیونکہ ابھی اس کا حکم نہیں ہے یہ سارے کام اگر اللہ کے سپرد کر دیے جائیں تو میرا خیال ہے کہ تکلیف نہیں ہوگی تکلیف کو اگر اظہار میں نہ لائیں تو یہ تکلیف نہیں ہے تکلیف کو اپنی ذات کے ساتھ بھی آشنا نہ کرایا جائے تو بھی تکلیف نہیں ہے وہ جو تکلیف بیان کرنے کا ہنگامہ ہے وہ پریشانی ہے اگر کوئی شخص سارا کچھ لے گیا سب اٹھا کر لے گیا ساری محبت لے گیا تو اب اس کے تشہیر نہ کرو پھر بہت کچھ بن جائے گا اگر اللہ کے سامنے آپ قلعہ کر رہے ہیں تو اللہ تو آپ کے بتائے بغیر بھی آپ کی بات جانتا ہے اور اگر آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں تو لوگ آپ کے کہنے کے باوجود آپ کی بات نہیں سمجھیں گے اللہ تو کہے بغیر بھی سمجھتا ہے اب کسے بتا رہے ہو اس لیے بات پی جاؤ یہ دکھ بھی پی جاؤ غم بھی پی جاؤ کچھ تو اپنی عزت کرو حالی کا ایک شیر ہے مسیبت کا ایک ایک سے احوال کہنا مسیبت سے ہے یہ مسیبت زیادہ کہتا ہے کہ میں تنگ آ گیا ایک ایک سے کہہ کے کہ کسی نے میری بات ہی نہیں سڑی جب آپ اپنی مسیبت بیان کریں گے تو اگلہ اپنی مسیبت بیان کرے گا وہ کہے گا آج کل میں بڑا پریشان ہوں آج کل بچے بڑا پریشان کر رہے ہیں کہنے لگا کہ میرا بیٹا گھر سے غائب ہے اللہ اسے غرق کر دے اگلی نے کہا ایسا نہ کہو سننے والا کیا کر رہا تھا وہ پریشانی کو سن رہا تھا مگر عذاب نہیں مانگتا تھا تو یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں سنانے والا ایک خاص قسم کی داد چاہتا ہے جب نیک اعمال کی داد نہیں ملتی تو غم کی داد مانگتا ہے نیکی کی داد اس لیے نہیں ملی کہ اس نے جھوٹا خواب بیان کر دیا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ لائٹ ہی لائٹ ہے روشن ہی روشن ہی ہے کسی نے پوچھا کہ کیا تھا اس نے کہا بلب ہی بلب تھے اب نور کو اس نے وابڈہ بنا دیا تو بات غلط ہو گئی ہے وہ جھوٹ تھا اس طرح وہ داد مانگتا ہے جب اس سے دنیا بھی طور پر داد نہ ملے تو پھر غم کی داد مانگتا ہے کہ میرے اوپر ایک عذاب ٹوٹ پڑا قیامت گزر گئی اور آپ لوگوں کو پتا ہی نہیں چلا کبھی زمین پاؤں سے نکل گئی اور کبھی سر سے آسمان گر گیا بڑی مصیبت تھی بڑی پریشانی تھی تو یہ ایک غم ہوتا بتاؤں کیڑا کیڑا رونا روئیے سارے روگ ولے میں یہ ایک روگ ہو تو بتاؤں کس کس روگ کا رونا رو سننے والے نے کہاں بڑا افسوس ہوا تو اس نے اتنی سی بات کہلوانے کے لیے تنی گپیں ماریں اگر وہ لوگوں سے ہمدردی سیکھ کرنے کا نیک عمل بند کر دے اور غم کو اپنا قیمتی سرمایہ سمجھ کے چھپا دے جیسے بینک میں پیسے چھپائے ہوئے ہیں تو غم بھی ایک اساسہ ہے اسے بھی چھپا لو تو میرا خیال ہے آپ کا غم پھر سرمایہ بن جائے گا آپ نے تو غم کو بھی ضائع کر دیا خوشی کو بھی آپ نے برباد کر دیا یہ جو خوشی بیچ کے یہ جو خوشی بیچ کے غم ملا ہے اسے آپ سرمایہ بنائیں کیونکہ یہ آپ کا فقر بن سکتا ہے غم کو ظاہر نہ کرنا خوشی کو تو آپ ظاہر کر بیٹھے ہیں لوگوں کے سابنے غم کو رسوہ نہ کرو بلکہ اگر غم کو دل میں رکھو محفوظ رکھو تو یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے میری بات سمجھائی کہ غم کو رسوائی نہ بناو جب اللہ کسی کو نیک سمجھتا ہے اپنے قریب سمجھتا ہے تو اسے غم دیتا ہے اللہ اپنے قریب والوں کو غم دیتا ہے جو جتنا قریب ہوگا اسے اتنا بڑا غم دے گا اور زیادہ عزیز ہوگا تو اسے کربلا دے دے گا یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ زیادہ عزیز کو کربلا دیتا ہے تو آپ غم کو اشتہار نہ بنو میرا خیال ہے کہ اتنی بات سمجھا جائے تو پھر غم سرمایا ہے غم کو بالکل ظاہر نہ کرو وہ جو کہتے ہیں کہ آہے سہر گاہی ہے رات کو جاگنا ہے رات کو کوئی رو رہا تھا تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ رات کو پیٹ میں درد ہوتی ہے بس اس نے آہے سہر گاہی تک ظاہر کیا اور آگے کیا تھا یہ کسی نے نہیں بتایا مطلب یہ ہے کہ غم بیان کرنے والی شہ نہیں ہے دنیا سے اپنے غم کی کیا داد لینی ہے دنیا تو خود غم کین ہے دنیا سے غریبی کی کیا داد لیتے ہو یہاں تو کوئی امیر ہے ہی نہیں جس شخص کو پیسے لینے کی تمنا ہے وہ غریب ہے جسے اور پیسہ چاہیے وہ غریب ہے اور جو پیسہ دینے میں ہے وہ امیر ہے اب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ امیر کون ہے اور غریب کون ہے تو جو شخص ابھی اور پیسہ لینے چاہتا ہے وہ غریب ہے غریبی ہے پیسے میں اضافے کی تمنا تو اسے غریبی کہتے ہیں میرا خیال ہے اس طرح تو سارے ہی غریب ہیں پیسے خرچ کرنے کی تمنا جو ہے یہ دولت ہے پیسہ نہ حاصل کرنے کی تمنا جو ہے یہ دولت ہے دولت کا مطلب ہوتا ہے اس تک نہ دولت وہ ہے جو غنی بنا دے سخی بنا دے غریب بھی بڑا سخی ہو سکتا ہے انسان پیسے سے امیر نہیں ہوتا بلکہ ذرف سے ہوتا ہے کسے ہوتا ہے ذرف سے ہوتا ہے اور ذرف سے ہی انسان غریب ہوتا ہے چوٹے ذرف کا آدمی وہ ہے جس کی جیب بھری ہے اور جس کا دل خالی ہے تو وہ غریب ہے جس کا دل بھرا ہوا ہے بلکہ نگاہ بھری ہوئی ہے وہ امیر ہے نگاہ اگر لالچی اور حریض ہے چاہے وہ کسی شیع کی ہو مثلاً گد کی نگاہ مردار کی تلاش میں نکلتی ہے اسے ڈھونڈ رہتی ہے اسی طرح وہ انسان جو نگاہ کو نفس کے طور پر لے کے تلاش میں نکلتے ہیں تو انجام خراب ہوتا ہے تو حوص کی تلاش پیسے کی تلاش ہیں تلاش ختم ہو جانے کا نام ہے دولت یہ دولت ہے کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے وہ غم ملا ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے لا جواب اور لا زواب دنیا کی چیز دنیا والوں کو مل گئی خوشی ان کو دے دی ہے اور جو بڑی چیز تھی یعنی غم وہ مجھے عطا فرما دی اگر یہ سمجھ آ جائے تو پتا چلے گا کہ اللہ کے بندوں کے پاس یہی دولت ہوتی ہے اس لئے اپنے آپ کو اور اپنے غم کو رسوا نہ کرو پھر آپ کو اللہ آسانیہ دے گا اب دعا کرو دعا یہ کرو کہ آپ اپنے اعمال کو اپنی نیت کی سمت دے سکو اعمال کے ساتھ نیت کا دخل رکھو یاد رکھو کہ نیت اگر صحیح ہو گئی تو جس کے نام کی نیت ہے اس ذات کے نام کی نیت ہے تو وہی اس کا ہی نام ہے اگر آپ نے اللہ کی طرف سفر کرنا ہے تو یہ پیدل چلنے کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ صرف اللہ کو ماننے میں اللہ ہے آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اگر وہ اللہ کے طرف سے ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں اور اگر اللہ کے بغیر ہو رہا ہے تو پھر گھبرانے کی کیا بات ہے تو اگر یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے تو پھر آپ فکر نہ کرو میرا خیال ہے کہ ہمارا ایمان یہی ہے کہ مومن کا ہر حال جو ہے یہ اللہ کی ذات کے طرف سے ہے آپ اپنے آپ کو درمیان سے نکال ہی دو جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کون کر رہا ہے پرنا اگر یہ سمجھو گے کہ تم خود کر رہے ہو تو پریشان ہو جاؤ گے اپنے آپ کو مت پریشان کرو غم کا اظہار نہ کرو غم کی تشہیر نہ کرو یہ شخص کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب ہے تو اس کی عزت کرو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ اپنا قرب دے اور اپنے قریب رہنے والوں کا قرب دے یعنی جن لوگوں پر اللہ کا انام ہوا یا رب العالمین ان کے قریب پر اگر ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے تو یا تو وہ پیسہ چھوڑ جائے گا یا پیسے کو کسی چیز میں کنورٹ کر جائے گا جو اس نے کھایا وہی کھایا اور باقی جو حاصل کیا وہ چھوڑ دیا وہ ساتھ لے کے نہیں جا سکتا کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جا سکتا اگر انسان کو یہ بات سمجھا جائے کہ I have to go without every good thing جو میں نے حاصل کی ہے اور جس بات پہ میں نے زور نہیں دیا تھا وہ میری نیکی کا عمل نیکی کا عمل چپکے سے اندر ریجسٹر ہو جائے گا یعنی نیک نیتی باقی جو ظاہری وجود ہے یہ آپ نے لباس کی طرح یہاں پہ چھوڑ دینا ہے یعنی آپ نے اپنے لباس میں سے نکل جانا ہے وجود کے لباس میں سے رو نکل جائے گی جس طرح لباس میں سے بندہ نکل گیا یا یوں سمجھ لو کہ مکان میں سے مکین نکل گیا تو یہ جو مکان ہے یہ مکان تو رہے گا مگر مکان میں رہنے والے نہیں رہیں گے تو بندہ چپکے سے مکان سے باہر نکل جائے گا کون نکل گیا مکین نکل گیا وجود کے مکان میں سے مکین نکل گیا یعنی روح نکل گئی اور جسم خالی رہ گیا جس چیز پہ آپ زور دے رہے ہیں وہ یہاں چھوڑنے والی ہے اور جو ساتھ جانے والی ہے اس پہ آپ زور نہیں دیتے بس اس بات کا خیال رکھو کہ جو چیز یہاں رہنے والی ہے اس پہ زیادہ زور نہ دیا جائے اور ساتھ جانے والی چیز پہ توجہ ہو محبت ساتھ جائے گی عشق ساتھ جائے گا ایمان ساتھ جائے گا دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی خواہش ساتھ جائے گی دوسروں پر مہربانی کرنے کی نیت ساتھ جائے گی رحم کرنا ساتھ جائے گا عزیزوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ نیکی ساتھ جائے گی اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ساتھ جائے گی باقی جو آپ کا حاصل ہے وہ ساتھ نہیں جائے گا آپ کی پی اچ ڈی ساتھ نہیں جائے گی آپ کا دنیاوی شعور ساتھ نہیں جائے گا آپ کی وزارت عزمہ ساتھ نہیں جائے گی تمہارا تخت ساتھ نہیں جائے گا تمہارا راج ساتھ نہیں جائے گا تمہارا پاٹ نہیں جائے گا سنگھاسن نہیں جائے گا تمہارا کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا تمہاری شکل بھی ساتھ نہیں جائے گی جیسی کہ اب تم نے بنا کے رکھی ہے اور جو ساتھ جانے والی چیز ہے اس کو ذرا زیادہ قوی کرلو سنگت ساتھ جائے گی وہ جو آپ کے آئندہ کے ساتھی ہیں آپ ان کا انتخاب کرنے کہ آگے کون کون ساتھ جائے گا آگے جب آپ قبر میں پہنچیں گے اور آپ اس میں بات کریں گے تو پہلے سے عاشنائی ہونی چاہیے ورنہ تو یہ بڑی دکت کے سفر ہیں لمبے سفر ہیں پردیس جانا ہے کہتے ہیں پردیس میں اپنی زبان سننا بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے مثلا آپ امریکہ گئے اور وہاں پنجابی بھولنے والا مل گیا چاہے وہ امرد سر کا رہنے والا ہو تو زبان سن کے خوش ہو گئے اس لئے اگر آپ کو اپنے دور کا کوئی ساتھی اگلے سفر میں مل جائے تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے عاشنہ چہرہ اگر آئندہ کے سفر میں مل جائے تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے اس لئے آئندہ کے سفر میں ہم سفروں کا اسی دور میں انتخاب کر لو یہی دعا ہے آپ کسی کو دھوکا نہ دو اپنے آپ کو بھی نہ دو دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم لوگوں پر رحم فرمائے اللہ تعالی تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے مسلمان حکومتوں اور مسلمان ملکوں پر رحم فرمائے مسلمانوں کو صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالی نیک سفر کے لئے تیار کریں اللہ تعالی اپنا فضل فرمائے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے آپ لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے یا رب العالمین رحم فرما ہم سب پر آمین بی رحمت کا یا ارحم الراحم